اسلام علیکم دوستو دوستو میں محمد مستقیم گیلوت دوستو یہ خوبصورت جو منجر جو آپ دیکھ رہے دوستو یہ ہے مزید ایک کبہ دوستو اس مزید ایک کبہ کے بارے میں میں آپ کو ایک رینوویشن کے بارے میں بتانے والوں اور جب جب کام چلے دوستو ان کے میں نام بتانے والوں دوستو دوستو سب سے پہلے جو میں نام لینے والا ہوں وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستو پہلی نیم جو مزید ایک کبہ کے اندر رکھی تھی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی دوستو تو پہلا نام میں دینا چاہوں گا دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ پہلی نیم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ رکھی تھی دوستو اس کی فجلت کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنا دی دوستو وہ آپ دیکھ سکتے دوستو ٹھیک ہے تو پہلا نام ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوستو دوسرا نام ہے خلیفہ عثمان ابن افان دوستو خلیفہ عثمان ابن افان کا جب ساسن تھا دوستو تو اس ٹیم انہوں نے کام یہاں پر چلایا تھا دوستو اور دوستو تیسر نام ہے عمر ابن عبدالعزیز دوستو انہوں نے جو مزید کوبہ کا جو فرسٹ جو منارے پہلا منار وہ انہوں نے بنایا تھا دوستو جب ان کی ساسن ہوا تھا دوستو یعنی جس ٹیم ان کا ساسن تھا دوستو اس ٹیم انہوں نے بنایا تھا اور دوستو چوتہ جو نام لینے والا ہوں دوستو وہ ہے ابو یالی الحسینی دوستو انہوں نے محراب یعنی قبلے والی جگہ انہوں نے تیار کی تھی دوستو دوبار سے اس کو رینوویشن کیا دوستو باپس سے اس کو بنایا دوستو جیسے امام صاحب جہاں پر نماز پڑھاتے دوستو ٹھیک ہے وہاں پر محراب بنایا ہے پھر سے دوستو وہ بنایا دوستو چودہ سو پیتیس ہزری میں ٹھیک ہے دوستو اور دوستو پانچوہ جو نام ہے کمل الدین دوستو ایک مسلم قویت ہے دوستو ایک پرسد قویت ہے جنہوں نے ان کی تعمیر فرسے کی اور ہجری تھی دوستو پانچو پچپن ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس کے بعد کئی بار مجید کوبہ کا رینوویشن کیا گیا واپس سے پریورتن کیا گیا یعنی واپس سے کئی بار بنایا گیا دوستو وہ وہ دور کون ستا ان کی ہجری میں بتانے والوں چھس سو اگتر ہجری کے اندر پھر سے اس کو بنایا گیا دوستو ساس سو تیتیس کی ہجری کے اندر پھر سے اس کو بنایا گیا دوستو پھر آٹھ سو چالیس کی ہجری کے اندر پھر سے اس کو بنایا گیا دوستو پھر آٹھ سو اکیاس ہجری میں پھر سے اس کو بنایا دوستو ٹھیک ہے دوستو اور دوستو جو انتیم جو انڈ والی جو ہجری ہے وہ بارہ سو پینتالیس کی ہجری کے اندر ایک ترکی کے ساسکتے دوستو سلطان عبد الماجد ان کے دوارہ پھر سے رینوویشن کیے گئے دوستو مجید اکوبا کا دوستو اور دوستو آج کے دن جو آپ مجید اکوبا دیکھتے ہو دوستو اس کو 1986 کے اندر پوری طرح سے اس کو تیار کر دیئے دوستو اور دوستو کنگ فہد بن عبداللجیز کے ساسن کے تحت اس کو فلائے گیا دوستو جب دوستو سعودی عرب کے کنگ فہد بن عبداللجیز کے دوارہ اس کو فر سے بنائے گیا دوستو پورا اچھے سے دوستو اس کو فر سے بنائے گیا دوستو اور دوستو جب بھی مسجد کوبہ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے دوستو تو اس کا منیزمنٹ کو سمالنے کے لئے منسٹری آف حج اور عمرہ کے اندر آتا ہے دوستو جو بھی رینوویشن وہ یہ سٹرکچر ہو جو بھی بنانا ہو حج اور عمرہ کے جو منسٹری ہوتی ہے دوستو اس کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دوستو وہ انہیں پھر سے بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں دوستو اور دوستو اب جو بھی کام چلتا ہے مجید کوبہ کے اندر وہ انڈر آتی ہے کنگ سلمان بن عبدالعزید السعود جو سودی رب کے راجہ ہے دوستو اب دوستو کسی بھی طرح کا رینوویشن کیے جاتا ہے دوستو تو سودی رب کے کنگ سلمان بن عبدالعزید کے انڈر میں آتا دوستو اس کی پرمیشن ہونے پر ہی دوستو منیزمنٹ بائی منسٹری آف حج افیڈ اس کے مینٹیننس اور رینویشن اور سٹرکچر کو سٹارٹ کرتے دوستو اور دوستو میرے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کی دوستو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اور اپنی دوستو اور فیملی کو سیئر کیجئے دوستو